راضی بر اضائے رب رب کی رضا پر راضی رہنا ہے یہ بات کہ جو بھی کچھ ہوا یا ہوگا وہ اذن رب کے بغیر نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا یہ تو ایمان کا منطق اتقال بار ہے یہاں پتہ تک نہیں ہیلتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو تو جو کچھ ہوا اللہ کی اجازت سے ہوا خواہ اس میں درمیان میں کتنے ہی عوامل آ گئے ہیں کسی نے اٹھا کر آپ کو پتھر مارا لیکن یہ پتھر آپ کو نہیں لگ سکتا تھا اگر اللہ نہ چاہتا پتھر مارنے والے کا عمل اپنی جگہ ہے لیکن آپ کو اس پتھر کا لگ جانا جو ہے یہ بغیر اذن رب نہیں ہے لہٰذا اس کو سمجھ یہ کہ اللہ کی طرح سے آیا ایک اس میں لدیفہ بھی ہے کہ ایک درویش یہ کہتا ہوا جا رہا تھا ایک جذب کی قیفیت میں جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو ایک شخص نے اٹھا کر اس کے سر پر پتھر مارا اس نے بلٹ کر دیکھا تو شخص نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو جو رب کرے سو ہو تو اس درویش نے جواب دیا کہ یہ پتھر مجھے تو رب کے مارے ہی لگا ہے لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا کہ بیچ میں مو کس کا کالا ہو گیا کس نے اپنے لیے جو ہے وہ عذاب اللہ کا کما لیا ورنہ مجھے بہر آل یہ پتھر لگا ہے تو اس میں اذن رب شامل اچھا اب جو شعی اذن رب سے ہو رہی ہے بندہ مومن کا اگر اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مخلصانہ ہے اس میں منافقت نہیں ہے اس میں ریا نہیں ہے اس میں دھوکہ نہیں ہے اس میں فریب نہیں ہے مخلص مخلصین لہ الدین تو اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی اس کے ساتھ ریسپروکیٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ انا اندہ زن عبدی بی حضور یہ اللہ کا قول ہے حدیث قدسی میں کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو کچھ گمان کرتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی مخلص ہے اللہ تعالیٰ کی مرسی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تو یقینا جو کچھ ہوا ہے اس میں میرے لیے خیر ہے چاہے فوری طور پر مجھے ناگوار گزرا ہے مجھے تکلیف ہوئی ہے میرے لیے یہ شیعہ جو ہے ناپسندیدہ ہے لیکن اندھی لانگ رن مجھے یقین ہے کہ اس میں خیر ہو بے یدک الخیر اِنَّكَ عَلَىٰ کُلِّ شَائِن قَدِين اللہ تیرے ہاتھ پہ خیر ہی خیر ہے تو ہر چیز پر آ رہا ہے اچھا جو ہوگا وہ بھی اذن رب کے بغیر نہیں ہوگا یہی تصور اس کے بارے میں ہونا ضروری ہے اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جس کو قرآن مجید بار بار کہتا ہے بار بار کہتا ہے بار بار کہتا ہے لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ بَلَا هُمْ يَعْضَرُونَ کیا مطلب اس کا نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ حضن سے دو چہار ہوتے ہیں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آخرت میں ہوگا آخرت میں تو بتمام و کمال ہوگا دنیا میں بھی ہوتا ہے خوف کس بات کا بھائی ہوگا وہی جو میرا رم چاہے گا وہ میرا دوست ہے میں اس کا ولی ہو میرا ولی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں نہ کوئی خوف ہوتا نہ حضن ہوتا خوف کس بات کا ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا اور جو کچھ اللہ چاہے گا اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگا چاہے فوری طور پر مجھے نظر نہ آئے قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں عسان تکرہو شید وہوا خیر لکن وعسان تہبو شید وہوا شرر لکن این ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو درہا حالے کے اسی میں تمہارے لئے خیر ہو اور این ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو درہا حالے کے اس میں تمہارے لئے شر ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تم افعال و اعمال و احوال و واقعات کے ظاہر کو دیکھتے اس سے بتاثر ہو جاتے ہیں اس کے پردے میں کیا مشیعتیں اس دی ہیں کیا ارادہ خداوندی ہے اس کے کشت پر کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے یہ ہمیں نظر نہیں آتا ہماری نگاہ جو ہے بس کچھ دور تک جاتی ہے اس سے آگے نہیں جاتی ہے لہذا افعال و اعمال و احوال و واقعات کے صرف ظاہر پر ہماری نگاہ ہے باطل پر تو ہے ہی نہیں لہذا ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں تو در حقیقت ایمان کا حاصل اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی حزن ہے نہ خوف ہے وہ سوالی پیدا نہیں ہوتا اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے بلند ترین مقام جو انسان کا ہو سکتا ہے اس کی تعبیر کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ باہمی رضا مندی ہے دو طرفہ دو طرفہ اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے دو طرفہ تعلق ہوتا ہے تم اللہ سے محبت کرو گے اللہ تم سے محبت کرے تم اللہ کے ساتھ مخلص ہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں واقع تھا اپنا مخلص بندہ بنا لے گا تم اللہ کی طرف چل کر آو گے اللہ تمہارے طرف دوڑ کر آئے گا تم بالشت بنا آو گے اللہ ہاتھ بنا آئے گا تم اسے محفل میں یاد کرو گے اللہ اس سے کہیں بہتر محفل میں تمہارا قسکرہ کرے گا ملائکہ ابو قربین کی محفل میں تم اللہ کو اپنے دل میں یاد کرو گے اللہ اپنے جی میں تمہیں یاد کرے گا یہ دو طرفہ محامتہ ہے تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ کی مدد کی مراد کیا اللہ کے دین کی مدد اللہ تمہاری مدد کرے گا رضی اللہ عنہم ورضو عنہ سورہ معدہ میں بھی آ رہا ہے سورہ توبہ میں سورہ بجادلہ میں سورہ بینا میں چار مركası جی دوستو جیسے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی جیسے کہ ہمیں ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی رضا میں رضا ہماری رضا ہونی چاہیے جو بھی اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے ہماری رضا کیلئے کرتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر خوش رہنا چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کے ہر ایک چیز پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے نہ کہ ہم لا شکر بن جائے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر بندہ جو بندہ جیسے گمان لاتا ہے میں اسی طرح اس انسان کو وہ چیز دیتا ہوں جو مجھ سے اس کس طرح گمان کرتا ہے اس طرح میں اس بندے کو بناتا ہوں تو دوستو ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں کسی کام کرنے کا یا کوئی اور کام کسی اور سے ہوتا ہے نہیں بلکہ ہمیں صرف صرف اپنے اللہ پر یقین کرنا چاہیے اپنے رب پر یقین کرنا چاہیے دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں زیادہ شیئر کریں شکریہ